تحفظ دا آدار ہے پاک فوج وابڈا بھی ہے 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 میکمت ہے ترہامہ ملیندنے تیچر بھی ہے نے ترہامہ ملیندنے ڈاکٹر بھی ہے نے ترہامہ ملیندنے ترہامہ ملیندنے تحفظ دا آدارہ کےڑا پاک فوج از زلزلہ آجائے کدھرے تے ماسٹران وہ آنکھو چھوٹیاں نے چلو سارے ہوتے وہاں اندرہی سی ایس پاس تے پرتی ہوئی سا زلزلہ آوے تے فوج سلاب آوے تے فوج انڈیا پہ جا تے فوج اندرہوں دیشت گر اٹھے تے فوج افغانستان تے بارڈر تے عملہ ہوئے تے فوج کدھی فوج بھی اکھے ہیں تے اسی ایسے واسطے پیدا ہوئے سا فوج نو پتہ ہے اسی ایسے واسطے ہی ہیں فوج نو پتہ ہے اسی ایسے واسطے ہاں ہون پتہ لگئے ان نبی تو پنجاس آباد بطول دی اولاد تو سوا کوئی نہیں بکڑیا اے دا مطلب صرف اولاد فاطمہ جانتی تھی کل بھی ہم وارش تھے آج بھی ہم وارش تحفظ دے عدارے دے مرکز دا نام بطول اسے ویلے چیف آف ہرنی سٹاف کون نے چلو چھو پکار گیا ہوں تسی آسم منیر صاحب باجوا صاحب چلے گیا آسم منیر صاحب آئے ترے قسم دیا فوجانے ساڑھے کل ترے بادر نے کدھی کدھی کشتیاں جو ماہی گیر پھڑ کر دینے اے مسیحیاں پھڑ کر دینے اس واسطے کے سمندر دورلے پاس آجند رہے ایدہ مطلب ہے سمندر دورلے پاس آجند رہے ایدہ میرا خیال ہے کسے آپ سے قرآن نو پتہ ہوئے گا کتے بادر نہیں فوجانوں پتہ ہے آسمان تے کدھی کدھی جہاز آجند رہے ساڑھے لے پاس ہے اس سے بلے ریڈار چاہیے لے ہاتھ کراس کر گئے اتا مطلب اتا بھی بادر ہے کنوں پتہ ہے ماسٹرہ نو فوجانوں میرے بادر ایک بادر زمین تلے بہاون پور سیلکور تک بادر رہو دا ہے وہ کئی باری ساڑھے ڈنگر چاہرتے چاہرتے بندے پرہ ہو جائیں دے ان فوجی جا کے آنگر تلے پتہ نہیں ہے بادر یہ دا مطلب ہے ہر بادر دا کنعوں پتہ ہے فوجانوں کیوں تحفظ دے آدار نو علم اندہ ہے تحفظ دے آدار نو علم اندہ ہے تحفظ دے آدار نو علم اندہ ہے کہ حدود و قیود کینے جڑا بندہ آسم منیر صاحب نو جا کے سمجھان دی کوشش کرے پہ میں تو انہوں دسن آئے ہاں کہ بادر کتے صدقے جامعہ توڑے سوڑن تو صدقے آسم منیر صاحب انہوں دسن جائے کہ میں تو انہوں دسن لگا ہاں پہ فضا دا بادر فضائی بادر کتے تو یا باجوا صاحب انہوں کو دسن ترج ہے کہ باجوا صاحب تسی ریٹائر ہو گیا وہ میرا دل کردہ کسے دن تو انہوں میں سمندرتے لے جاؤں تو دسن کے ساڑھی حد کتوں تک ہر بندہ مسکراندہ اس واسطے پہ اللہ دیا بندیا جنا تحفظ دا عدارہ ہوئے وہ دیکھو پوچھید ہے دسیدہ نہیں تحفظ کے عدارے سے پوچھا جاتا ہے اس کے علم میں عذافہ نہیں کیا جاتا جس طرح پاکستان کے تحفظ کا عدارہ پاکستان کی حدود کو جانتا ہے زہرہ اسلام کے سارے حدود کو جانتی ہے جس طرح آسم منیر کو پتانے کی ضرورت نہیں کہ باڑر کہاں کہاں ہے زہرہ کو بتانے کی ضرورت نہیں وراست بانتی ہے یا نہیں بانتی عدارہ تحفظ دین کے مرکز کو بطور کہاں حضرت علی باب مدینہ العلم ہے نہیں بولو ہے نہیں مدینہ پیغمبر ہے باب میرے مولا علی نے حضرت علی جیسا علم پیغمبر تو بعد کسے کو ڑھائے بولو نہیں پتہ نہیں بطول کتنی عالم ہیں رسول خدا نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی آنے والا کوئی علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کف بھی کوئی نہیں تھا اور جو علم میں علی کے برابر ہو اسے مسئلے پوچھے جاتے ہیں سمجھائے نہیں جاتے تو اٹا کی خیال ہے جائدہ تو بی بی دوال چٹے ہوئے جائدہ تو بڑی ماں دی بیٹی سلطان باب دی بیٹی اے مال و دولت تو پریشان ہو اندھے نے جڑے نوے نوے امیر ہوئے ہوں جیدی ماں دی دولت آجے بکھری سی پورے عرب ہیں جیدہ پیاؤ نبیان دا بھی سلطان ہیں ایک جاگیر دی میں جا تو بی بی پریشان ہوگے دنیا تو جانا سے نا میرے عزیزو ایک گلد سان ایتھا چینگ چیدہ ڈرائیور ہے انہوں تسی روز آکھو تو اڈیچ کنے بجے آنے تو وہ آکھے گا میں انہیں بجے آنے انہوں گسے لگا لی کوئی نہیں کسے پروفیسر نو آکھو تو کالج کنے بجے آنے تو انہوں پوری رات نیندر نہیں آئے گی کیونکہ انہوں توں کدھی سنی نہیں نا انہوں لوگا ہمیشہ سال کی ہے کہ جس پوری زندگی سر جی سنے ہوئے انہوں توں سن کے نیندر نہیں ہوں دی تسی بطول دیا زخمہ دی گن کر دی زخمہ دی زہرہ پہ ہو دی کبرتے کنو کے فرمائے منو آکھا نے توں اے تھے کہ ہو آئی میرے عزیزو زہرہ دے دکھ شہادت آخری مندہ پڑے گا دکھ میرا پڑنا حق دے ہیں نا ہو گئی ہے مجلس آنسو میرا آ گیا تو ہڑا آ گیا دو کھپندے نو آمیں دے ہیں اندھے نے جیویں دی کسا دی طبیعت ہو میں کہی پڑے آج جیویں دی کسا دی طبیعت ہوئے نازت طبیعت ہوئے گی وہ چھوٹی گال تبھی دو کھو محسوس کرے سخت جان ہوئے گا تو وہ بڑی گال تبھی دو کھو محسوس نہ کرے گا اے پٹھے تھے اٹھاں پاندیاں نے میرے یہاں پیانا تھے تھییاں بنا دیاں نا اٹھاں او بنا دیاں نا جیوہاں پٹھے تھا مالک ہے او دی بیٹی نو صرف تسی آکھو کہ کھلو کے گین کر کنیاں اٹھا پائیاں تو پچھ کھلو کے گین کر کنیاں اٹھا پائیاں ہر بندہ آکھے گا یار انہوں نے آکھو انہوں آکھو وہ بھی تتی دی کسا دی جیو اٹھاں بنا دی دی فی تے اے گڑیں گے بھی تتی دی دی او اندھا نہیں نہیں اے نہیں گل او تو پیو داتے تو کم کر دی او دی طبیعت ہو رہے ہیں انہیں کدی یہ محول ویکھیا تو نہیں نا انہیں محول ادا مطلب پٹھے دیں مالک دی تھی تو بھی بندے طرز کر دیں کہ نہیں انہیں کدی یہ محول نہیں ویکھیا رکھ مولوی قرآن تحت اپنے باپے دے دور ویچ زہرانے مسجد دائے محول دائی ویکھیا یہ مسجد جی جی تھے باپ اٹھ کے گھڑا ہویا میرے عزیز دوستو میں صرف بطول دائکتوں کو پڑھنے لگا برداشت کے سیکلوں نہیں ہونا میں کدی نا تفصیلا بی بی دی شاتو بھی نہیں پڑی کسی کہہ سنی میں نہیں ہوگی میرے کلوں میں ہاتے آنسو آگا مار فتہ رہے بندے بیٹھے ہیں میں ہاؤسل نہیں رکھ دا واقعات جنہیں بی بی دے واقعات ہیں وہ بڑا مشکل کام پڑھے جان دیں پڑھنے چاہی دیں لیکن ٹھیک ہے میری اپنی طبیعتیں ایک بندہ دا آسلہ ہوتا ہے کمزور بھی ہوتا ہے بزدل بھی بندہ ہوتا ہے سارے کچھ بی چیئے لیکن میں اے نہیں کہ چھپا جہاں ایسا ممکن نہیں میں امام دا مجرم تا نہیں بڑھنا چاہتا وہ جو میں کنایاں ناڑ گزار دا رہی نا بندہ بہت امیر ہوئے تو بہت وڈا بندہ ہوئے تجدن بیٹی دی شادی کر دا نا او دن دمادنو ترے قدم دور کھڑ کے اندھا ہے کہ ذرا خیال رکھے میں بڑیاں نازہ ناڑ پالی اب آدھ رو بھولنے نے جنہ دا تجربہ ہے ناو جوان تو اڈے باس نے دعا کر رہا تو اڈے باس نے دعا کر رہا تو اڈے باس نے دعا کر رہا تو اڈیاں نہیں ہے لنپیاں زندگیاں ہوں تو سی جوان تینہانو ودیا کرو اچھے تجھو چھوٹے ہو جڑے ہائے جنہ دی نکلی ہے نا او بندے نے جڑے ودیا کرن دے قابل نے یا جڑے ودیا کرو بیٹھے نا بڑا بڑا بندہ بھی ہوئے جہے ایک واری ٹورن لگیاں تینہوں جڑی گودج پالی ہوں دی اور ٹورن لگیاں اپنے دمادنوں پرہ کر کے اندھا یا اپنے کڑمنوں پرہ کر کے اندھا پیسرہ خیال رکھا جہے اگر کوئی غلطی ہو جائے نا میری تینہی گوڑوں تو پہلے میں نوں فون کرنا جہے اینوں کو یہ نہیں آکھنا میں پہلے تو ہڑے بڑا مافی منگاں گا اگر مطلب بندے نوں ہو سکتا ہے یقین ہو گئے کہ یقین ممکن ہے ممکن ہے تیہ گلتی بھی کر سکتی کوئی گلتی ہو گئی تو میں نوں مافی دے آجے میں اس تیہی دی گل کر لگا ہوں جدا نہ پیو گلتی کر دے جدا نہ شہر گلتی کر دے نہ وہ بی بی گلتی کر دی ہے وہ معصومات بدول بی بی ہے تسی حیران ہو گئے ازاداروں جدا نکاح کر کے رسول سکلین جناب سیدان والی نہ ٹوڑے ہیں نا دروازے جو بی بی بار آون لگے نے حضرت علی دے مونڈے تے ہاتھ آیا حضرت علی پنٹ کے بیکھیا تے نبی آنے ذرا پیچھے آ حضرت سیدان دروازے دے پیچھے کھڑا کر کے حضرت علی چار قدم پیچھے آئے تے پیغمبر آنچ ویہ کے تے کھاں چانسو آئے فرمائے تے نوں دسل دی لوڑ نئی پر ذرا خیال رکھ علی تے نوں سمجھان دی ضرورت میں تُو حادی بن کے دنیا دے آئے تے میری ٹھیک حادیہ بن کے آئے تیری خدمت اچھ میری ٹھیک کم ہی نہیں آنے دے گی انجھے ذرا خیال رکھیں حضرت علی علیہ السلام فرما دے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تُسی مینو فرما رہا میرے رسول میں زہرہ دی معرفت تو واقع نہیں میں دی شخصیت تو واقع نہیں یا رسول اللہ فرمایا نہیں نہیں یا علی میں کوئی پریشانی نہیں کرنا اصل گا لہو رہے اوہ دسو رسول خدا نے اشارہ کی تا فرمایا اے دی ماں دیاں بڑیاں قربانیاں نے دی تو ساگہ اور فرمایا اے دی ماں بڑی امیر سی تو میرے کہا رہا کے غریب ہوگی میرے کہا رہا کے اسے ٹھٹے پیالے چھپانی پیتا لکڑ دا پیالے اے دی ماں روٹی لے کے میری غارہ کی جانی نہیں اللہ اے دیتے سلام پیجے اے دی ماں دیاں انہیاں قربانیاں نے اے دی امیر بی بی نے پتے پہوں پہوں کے کہتے نے یہ بھی ابھی طالب ہے فرمایا فیر یا رسول اللہ فرمایا اے دی ماں نے میں نو جان لگے آنکھیں اسی بس اے نہ روے یا علیہ آباد روزرہ خیال رکھڑا تسیہ انٹرین پرانے بندے بیٹھے ہو اہلِ معرفت کہ بھلا میرے مولا دا علمِ غیبہ کھو یا دور اندیشیہ کھو یا بصیرتِ علویہ کھو میرے مولا دی کنی حالات تے نظر سی ایک کواری بھی حضرت علی نہیں آکھا پہ نہیں روے گی بہتو نہیں روے گی نا نائے فرما رہے میں نہیں رون دے آنگا نہیں ایک گل کی تینے ساں سمجھ دارا سمجھ رہنی ہے حضرت علی فرما درہا یا رسول اللہ بے فکر رو میں تو اڑیا حکمہ دا پاباندرہ میں تو اڑیا حکمہ دا پاباندرہ بسے راز قدوں کھولے ہیں لفظ کیا کہلے میں تو اڑیا حکمہ دا پاباندرہ آخری گل کر رہے ہیں جدن زہرانو قبرچ رکھتے سنن پہ علی علیہ السلام آجے مٹی نہیں پائی تے قبرِ رسول اللہ حد کر کے علی رو کے فرمایا یا رسول اللہ میں تیرے حکمہ دا پاباندرہ ہائے ہائے ہوندرہ میں تو اڑیا حکمہ دی پاباندی ہے جی زندگی گزاری ہے تے اچھی رو کے علی فرما دیں تیرے سبران دے حکم میں نکھا گئے دعا کیا سی یا علی صبر کرنا ہے میں تیرے حکمہ دی پاباندی دی بجاتوں جمہ دی امانت دے گیا ساں میں واپس نہیں کرتا ساری مصیبت میں چاہے گئے قدینا روبوں کے ساکامے جمہ دی امانت دے گئے سو میں امیدی واپس نہیں کرسکے ایک روایت پڑنا ہے قبلہ آیت اللہ وحید خورا سانی بڑے مشہور مجدہد نے انہوں دا جملہ ایک آلی بھی جیسے ہے اوہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا تے پتہ نہیں آنسو آگے بھی آئے نہیں شاید اور بھی آجائے اس واقعے تو باہ کہنے واقعے تو آج خاص اثر ہے آج دے دیر میں قبلہ اس واقعے تو باہ کربلا ایک واقعہ بھی ہو ہے نا اوہ کربلا اے واقعے تو بعد جناب زینب سلام اللہ علیہاں دیوار نال ٹھول آکے نہیں بیہ سکے کربلا دے واقعہ تو بعد بی بی دیوار یا درخت نال ٹھول آکے نہیں بیہ سکے انہوں سے سمجھ گیا اے جیلاب واقعہ مدینے ہو ہے نا اس واقعہ تو بعد ایک کوئی گھر لے پتہ نہیں ہے دیوچ کنی مسئیبتیں میں دس کے جاسے نہیں لگا ہوں واقعہ وحید خورا سانی صاحب انہوں نے فرمایا اس واقعے کے بعد ایک دن حضرت سیدہ نے حضرت فضہ سے کہا کہ میں وضو کے لیے پانی مو پہ ڈالنا چاہتی ہوں ذرا میری گردن سیدھی میں چھڑ دن لگا ہوں بی بی نے فرمایا فضہ تو انہوں پتہ ہے بی بی اے ساتھنال پانی کیوں پائے اوہ میں نہیں پڑھتا اے ساتھنال ایتھے پانی 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 تا فرما دنے فضہ میں اے ساتھنال ایتھنال نہیں ایتھنال مو تا پانی پانی ہے وضو واسدے زور رہا ہے میں نا آئیتھو پھڑ کے اب آد روزی کا دینہ تو ہی رو ہو آئیتھو میری گردن سیدھی کر میں چھڑتا لگا آنچ سیدھی کر جنابے حضرت فضہ فرما دنے بی بی جان تو سیدھا نہیں کر سکتے فرما ہے کر سکتے ہندی تے تینوں کیوں ہندی سیدھا کر حضرت فضہ نجیدوں کی بنا آئیتھے ہاتھ رکھ کے اے بی بی پاک دا سر مبارک ذرا آئیتھے گیتا ہے بی بی نے ایتھے پانی آنچ پائے ہے تو رو کے فضہ فرما ہے بی بی تو سیدھا ہر مبارک سیدھا آپ کیوں نہیں کر سکتے فرما دنے میں نے نیڑے ہو جی تو فضہ نیڑے آئیے فرما ہے میری آتی آنوں نہ دسی یہ جنہیں کنفت گوڑے مارے آپ میری حاسدی ہٹی ٹوٹ گئی